منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جد آوے موت میں ہوں سوڑا قریب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے دوستو میں اگلی ویڈیو نال تاریخیت میں چاہتا رہا ہے اے توسی دیکھ رہے ہو ایک پودا ہے جلا کہ تارفدہ محتاج تے نہیں آیا اس نو عام پنجابی زبان دے ویٹے ہیں انہوں مشک ببری بھی کیا جاندہ ہے مشک ببری اور اس نو حکمت دی زبان دے ویٹے ہیں عام زبان دے ویٹے ہیں انہوں نے نیاز بھو بھی کیا جاندہ ہے اور اس دے بہت زیادہ فائدہ نے اور اس طولہ ویٹے ہیں اگر کوئی بھی یعنی کہ ہانڈیو اگر آپ ہی پکائی جاوے نا تو اس دے پتے اگر چاندے توڑ کے اس دے اندر شامل کیتے جاندے بڑی پیاری خوشبو آن دی ہے اور اس دے پتے نو اگر توڑ کے تھوڑا جا ملیا جاوے تو بڑی زبردست خوشبو آن دی ہے اس دی اور اس دے پتے نو ایسے طریقے دنہ بھی توڑ کے کھایا جا سکتا ہے اور بڑی زبردست خوشبو جوڑی اللہ تعالی نے اس دے اندر پیدا کیتی ہے اور اس دے ایک مرکب ساڑی ویڈیو پہلے بھی پہی ہوئی ہے لکڑ پتھر حضم چٹنی پو دینے دی یعنی کہ اس نو پدینے دی چٹنی دے وچہ شامل بھی کیتا ہے اگر اس دی ویسے بھی چٹنی بنا کے استعمال کیتی جاوے وہ بڑی بہتر ہے میدے واسے بھی زبردست ہے میدے دے ورم واسے بھی بہتر چیز ہے اور بڑی زبردست فائدے رکھ دیئے اور اس دے بارج تن ہوئے داستہ جو میں اس دے بیج جڑے نے اے دوسری دیکھ رہے ہو کہ اس دے اندر بھی لگن والے انہیں اے اس دے پھن لگی ہو انہیں تے اس دے اندر کالے رنگ دے بلکل چھوٹے چھوٹے باری بیج ہوندے نے اور بیج بھی وہ دوائی دے بچ بہت زیادہ استعمال ہوندے نے اور جڑے بیج ہوندے نے وہ ممسک ہوندے نے اور بڑے زبردست فائدہ رکھ دینے یعنی کہ وہ مغلز والے ہیں چیزوں دے مغلز نقصے دے کافی زیادہ استعمال ہوندے نے اور اس دے بلکل حلقے اور چھوٹے چھوٹے گلابی رنگ دے پھول ہوندے نے جڑے کہ اے بس ہن آن والے ہی نے اور پتے تُسھی دیکھ رہے ہو اس دے پتے اے کونے والے اے پتے اندی شناختے اور اس دا جڑا کے پودہ ہے وہ تقریباً دو فور تین فور تک بھی ہو جاندہ ہے اور اندی دو قسمہ ہوندے ہیں ایک اندی قسموں تلسیوی کیا جاندہ ہے اور سبز رنگی اس دا جیدہ ہوندہ ہے اگر جدے اس دا پیلا رنگ ہو جاندہ ہے تو اس دی موسم جڑا اس دا آؤٹ ہو جاندہ ہے یعنی کہ اس دا موسم لنگی جاندہ ہے زیکہ جس طرح تاں میں دست چاہے کہ ویسے تا ہرکا یا چرچرہ یا زیکہ ہوندہ ہے تو اندی او تیز اندہ ہے مزاج اندہ جاندہ ہے او گرم ہے گرم تے خوشک رکھ دیئے اور تقریباً اے بھی ہر جگہ تے پایا جاندہ ہے عام گملے دے ویٹوی بھی تسیوی انہوں بھیج دے ہو تے اے گملے دے ویٹوی کافی استی زیادہ نشو نما ہو جاندی ہے اور اس تے بارے چے لکھیا بھی ہے پڑیا بھی ہے کہ اے ہندو لوگ جڑے نے او اپنے مندران دے وچے انہوں بڑے یعنی کہ بہت زیادہ انہوں اتھے لگان دے نے انہوں اتھے بڑے انہوں بہت ہی اچھا سمجھ کے لگان دے نے تو اس طلابہ ایک ضروری نہیں کہ اگر اتھے لگایا جاوے تو یہ ہور کدھر نہیں لگایا جانا چاہی دا یا لگانا نہیں چاہی دا بلکہ دیکھو اے تے جڑی بوٹی ہے اپنے آپ بھی پیدا ہو جاندی ہے اے کوئی ممانت نہیں ہے اور اس دا اگر اس نو خوشک خوشک اس دا استعمال کیتا جب اس دا اپنے ایک علیہ دا فائدہ نے جس طرح کے تون دستہ ہے چٹنی دے ویچھتا ہے اس دا اے فائدہ ہے کہ اے میدے واسطے بھی اچھا ہے میدے دی سوجن واسطے بھی اچھا ہے اس سے طرح ہی اگر اس نو خوشک نو اس دے پتے اس دیاں ٹینیاں اس سارا کو جس نو لے کے تو اس دا ایک اگر اس دا پاودر بھی استعمال کیتا جب ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر اس دا دشاندہ بنا کے تو وہ استعمال کیتا جب ہے وہ بلگم نو خارج کر دا ہے اور اس دا لاوہ میدے نو بہترین طاقت دن دا ہے مکوی اے مید آئے اور اس دے پتے جس طرح کیتا نو پہلے دشاندہ ہے کہ اس دے پتے جڑنے نے وہ استعمال کرنے وہ بخار دی حرارتنو بھی بہتر کر دنے اور نزلنو بھی بہتر فائدہ دن دنے تو جس طرح میں تو انہوں پہلے داست چکے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دی شان ہے کہ اس نو کنے زیادہ طریقے انہوں نے استعمال کیتا جندہ ہے اور اس دے بیٹ جنے نے بہت زیادہ ممسک نے یعنی کہ بہت زیادہ مغلط نے کہ انہوں مغلط نقصے دے بہت زیادہ مقدار دے شامل کیتا جندہ ہے استعمال کیتا جندہ ہے اور اس تو علاوہ جس طرح کے مندران تو علاوہ تو انہوں میں دستا ہے کہ اپنے ہندو لوگ جڑے نے انہوں مندران تو علاوہ کران دے بھی زیادہ جڑا نا وہ شوق نہ لگان دے نے ویسے تھے یہ ہر جگہ تھے ہر جگہ تھے عام لگایا جندہ ہے تو اس دے فائدہ بھی بہت زبردست تھے اور لگیا بھی اچھا لگ دا ہے خوبصورت بھی لگ دا ہے عام درختان دے یعنی کہ جڑیاں زمینہ ہوندے ہیں انہوں دے کنارین تو بھی دیکھا ہے کہ کافی زیادہ لگایا جندہ ہے اور باغات دے کنارین تو بھی زیادہ لگایا جندہ ہے اس دے خوشبو بھی زیادہ اچھی ہوندی ہے اور اس دے فائدہ بھی نہیں تو دیکھو اگر اس نے پتیاں نو کالی مرچ دے نال یعنی کہ پتیاں نو گھوٹ کے اس تے اندر کالی مرچ ڈال کے اگر اس نو چٹیا جاوے اور او گلے دی خراش واسطے بڑی بہتر بڑی زبردست بڑی اعلی چیزیں اگر اس دے بچ یعنی کہ تین چیزیں شامل کرنی ہے کالی مرچ تے نیاز بہت دے پتے مشک بھی بری دے تے نال شہد اور انہ تینہ نو گھوٹ کے اچھی طرح انہ نو چٹانہ اور او چٹن دے نال انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا اور بے تفائدہ ہوئے گا اور دیکھو اللہ تعالیٰ دی ذات نے کنے کنے زیادہ فائدہ رکھے نے اور اس تو علاوہ جناب اس دا ایک راسن چوڑ کے اس دا اس دا راسن چوڑ کے یعنی کہ اس دا پتے اندھا پانی کٹ کے اس دے اندھر حلکی جی سنڈ ملاکے سنڈ دا پاورڈر جنی کے اس دے اندھر ملاکے وہ بچیاں نمی دیتا جاوے تھے بچیاں واسطے بہت مفید ہیں اور اس دا تو انہوں میں ایک ہور بڑا زبردست بہترین ٹوٹکا دسی جاوے ہیں کہ اگر کانے درد کردہ ہوئے کانے درد واسطے اندھا بڑا مفید اور بڑا مجردب قسم دا ایک ٹوٹکا ہے کہ اگر کانے درد کردہ ہوئے تو اس دے پتے اندھا پانی کٹ کے تازہ پتے اندھا پانی کٹ کے وہ چند کتری ایک چمچ دے وچپا کے انہوں ایک ماچس دی تیلی نال حلکا جا گرم کر کے وہ کانے دے اندھا ڈالیا جاوے کانے دے اندھا پایا جاوے تو وہ جناب کانے درد جڑی ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد جڑانا وہ کانے دردنوں اندھا لفاقہ ہوندہ ہے بہت زیادہ فیدہ ہوندہ ہے اور کانے دے اندھا جڑی سوچے چھوئے گی اس دنال او بھی بہتر اور ٹھیک ہو جائے گی اور اے میدے تو علاوہ میدے نوں تو بہترین فیدہ دن دیئے اور اس طلاعہ خون میں صاف کر دیئے اور اس دے جو شاندہ جڑا اور اور خاند بگرہ اندھا چینی ملا کے جو شاندہ اندھا 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 استعمال کیتی جاوے تو وہ بہت بہتر ہے اور اس طلاعہ اے اس دے ایک ہور اے فیدہ تو ان میں دستی جاوے کہ اس دے اگر پتے اندھا پانی کٹ کے پتے اندھا پانی کٹ کے اس دے اندھا لیمون مکس کر کے لیمون دا پانی دو اندھا لیمون چوڑ کے اگر چہرے تے کننے بھی داگ بنے ہوں اور نہ داگاں واسطے بہت ہی زبردست بڑی عالی مجرب چیز ہے اگر کننی بھی زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہوئے اس دا جو شاندہ بنا کے اس دے اندھا چینی ڈال کے یعنی کہ اس دا کعوہ بنا کے استعمال کیتا جاوے تو اس دے اندھا تھکاوٹ بھی فوری ٹھیک ہو جائے گی اور اس طلاعہ جناب اے اندھا ایک ہور تو ان میں ٹوڑ کا داستہ جاوہ کہ اے اگر نیاز بو دے پتیا نو مل کے اچھی طرح ایزدہ پانی اگر جسم دے ملیا جاوے تو اس دے اندھا مچھر بھی نہیں کٹ دے اور اے جتے پودے لگائے جان زیادہ او تھے زیادہ مچھر بھی نہیں ہندہ دیکھو اللہ تعالیٰ دی شان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اے اس دے اے بزرگان دا اے کہنا ہے کہ جتے اے نیاز بو مشک بیبری زیادہ اے بوئی جاوے جتے اے ہندی ہے او تھے ملیریا مچھر جڑا ملیریا پیدا کردہ ہے او مچھر پیدا نہیں ہوئے گا یعنی کہ اے نا مطلب ہے کہ اے سنو نیاز بو دے پودے کاروچے ضروری لگانے چاہیے دنے اے خوبصورتی بھی ہے اور اندھے فیدے بھی بہت کمال دینے اگر انہوں تسی عام رٹین تو علاوہ مطلب ہے کہ ویسے ہی اندھے پتے توڑ کے انہوں موں دے بچے چباندے رہو چبا کے تو انہوں خالب اس بندے انہوں بخار نہیں ہوئے گا یعنی کہ انہی اچھی اور انہی کمال دی چیز ہے اگر اس دا پانی نکال کے پتے ہیں دا پانی نکال کے اس دن اندر شہد ملا کے وہ چھوٹے بچے انہوں پڑایا جوے پرانی تو پرانی کھانسی جڑی ہے وہ اس دنال ٹھیک ہو جائے گی اور اس دو لبا ایک اندھے ہور چیز دا اندھے دکھیا ہے کہ اگر اس دا روغن کشید گیتا جاوے روغن کڑیا جاوے اور وہ روغن جدا کچھ عرصہ دکھر پیارا ہوئے تو وہ جم جاندہ ہے ویسے تو وہ بھی اس طرح ہی استعمال چاہ جاندہ ہے یعنی کہ جس طرح تا انہوں دستہ ہے کہ وہ مچھر دے باستے بڑی مفید چیز ہے اس طرح ہی جڑی بوٹی دیکھو اللہ تعالی نے ایک کے جڑی بوٹی ہے اندھے وچھ بہت ہی زیادہ خوبیاں اللہ تعالی دیزات نے رکھیا نے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تا انہوں ویڈیو اچھی بھی لگی ہو یہ بھی انہوں لائک کرے ہو شیئر کرے ہو کیونکہ پھر کئی دوست کے اندھے نے ویڈیو لمبی ہو جاندی ہے میں انہوں اتھے کلوز کرنا اگلی ویڈیو پھر ملانگے اجازہ جانے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت ہم ہو گئے بھدیرے سرکار نوک وانگے دردان پاہ گے رے دردان پاہ گے رے سرکار نوک وانگے دردان پاہ گے رے